ہیلو گائیز آج ہم انیلائز کریں گے پاکستان کے ایک بیکرین سوئنگ فاس بولر محمد عباس کے بولنگ ایکشن کو ویسے تو پاکستانی فاس بولر تاریخی ادبار سے زیادہ تر اپنی دیل بولنگ کی وجہ سے محبور ہیں پر محمد عباس وسیم اکرم اور محمد عاصف کی طرح اپنی ایکیوریٹ لائنو لین اور کنسسٹنٹی بول کو سوئنگ کرانے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیجنڈری بیٹسوین اسٹیو سیمیت کا کہنا ہے کہ محمد عباس کی بولنگ بلکل ویسے ہے جیسے یاسشہ 135 کی اس لئے سے بول کر آ رہے ہیں محمد عباس کے رنپ سے سٹارٹ کرتے ہیں عباس اپنے رنپ میں بلکل سیدھا بھاگتے ہیں وہ اپنے آمز کو گوڑی کے گلول رکھتے ہیں اور ہیڈ بھی پورا سٹک لیتا ہے محمد عباس کا ایکشن سمپل اور ریپیٹیبل ایکشن ہے جس کی مدد سے وہ اپنا پورا فکر ٹارگیٹ پر دے پاتے ہیں عباس کا جمپ پورورڈ رہتا ہے بیک لیگ اسٹیبل رہتی ہے جسے اسٹک پر پوٹ بھی کار جاتا ہے پرنٹ پوٹ تھوڑا بینڈ ہوتا ہے اور بوڈی اپرائیڈ رہتی ہے لوڈ اپ میں عباس اپنی بولنگ آم کو چولڈر کے پیچھے لے کر جاتے ہیں بول ریلیس کے ٹائم پر عباس کی بولنگ آم ہائی رہتی ہے نون بولنگ آم بھی کنٹرول میں ہوتی ہے نظریں سیدھا ٹارگیٹ پر رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کنسسٹنٹی ایکیوریٹ رہتے ہیں محمد عباس ایک فرنٹ آن اور اپ جومنیٹ بولر ہے فاسٹ بولر کا کام یہی پر ختم نہیں ہوتا جب وہ بول ریلیس کرتے ہیں ٹون کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ صحیح فولو ترو سے اپنے ایکشن کو ختم کریں مثال کے دور پر ریٹ ہنگ بولر کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے بولنگ آم کو لیفٹ تھائے کے باہت کی طرف ختم کریں اور آہستہ آہستہ اپنے اسٹیپ کو چھوٹا کرتے جائیں اور اچھی بات یہ ہے کہ محمد عباس ان دونوں کا مخو نہائیت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ اپنے فولو تھو میں بلکل سیدھا بھاگتے ہیں جس کی ذریعے ان کی اپر اور لوور بڈی پر رپاو کم پڑتا ہے